ڈاکٹر نے انوکھا کارنامہ کیا ہے خاتون کے بازو کے آپریشن کے بجائے آنکھ کا آپریشن کر دیا ہے ایمان کی طاقت ہے ہمارے پاس ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہے برس ایمان کی طاقت نظر نہیں آتی ایمان کمزور ہے ہمارے پاس جو پاکستانی مال پھوکتے ہیں جب اسلام کی بات آئے گی نا تو کلے کلے کو پتہ لگتے گا یہ پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان کا مسلمان وہ اس لیول کا مال ہے دیکھیں جی کشمیر ہمارا ہے جاہل اور ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا پوری قوم پھونک رہے ہیں یہ پچیس کروڑ کی پچیس کروڑ جمو کشمیر ہمارا پاکستان ہے ہمارا گھر ہے جذبے والی قوم پیسے کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی جنگ جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہے گزوہ ہند والی قوم ہم تو تیار ہیں ہاتھ کے لئے ہم گاس کھا کے بھی لڑیں گے گاس کھا کے لڑیں گے کلمہ پڑھ کے جو ملک بنا تھا اس کی قوم اور ہم نے کلیمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رضی اللہ ہم کو خالی اکم دے ہوئے نا آٹر دے ہوئے موالی قوم ہو پھر تماشا لگے گا بلکل انڈیا تھا سارا دنیا دے گے گا یہ جس لیول کا پیور مال پھوک رہی ہے باس یہ آپ کو نہیں ملے گا یہ دھمکی باد میں دینا بیٹا پہلے کام کرو اپنی اممہ سے دا کے پوچھ کیا ہو کہ کون سے حلالہ کے پیدائیس ہو تم ہمیں کیا سمجھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ خرب ڈالر بنا لیں عرب ڈالر بنا لیں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمان جو ہے نا مسلمان ایک طاقتوار قوم ہے پیسے کے اوپر بھکنے والی قوم ہے یہ وہ ہندوستان سے مسلمان ڈر ہی نہیں سکتا ہے ہندو کمزور ہے ارے کون بھونک رہا ہے باتمی مسلمان انشاءاللہ طاقتوار ہے ڈامیشہ اور خیامت تک ان کو صرف دھمکی کی بات ہے کشمین کو لے کفر امریکہ چین جتنے بھی کفر ہیں بے ایمان پیمپر ٹینکوں میں ہیں پیمپر بان کے بیٹھتے ہیں انہوں سے قطر میں ترانوے ہزار ہمارے فوجوں نے سرنڈر کیا تھا پیرے لڑتے ہیں نا میں ایسے اس بات میں بات کروں گا کہ میں نے وہ سٹیپ پڑی نہیں ہے وہ پڑی نہیں ہے جب لائف میں کچھ پڑا لکھائی نہیں تو کیا ضرورتی روڑ پہ آ کر اتنی لمبی لمبی ہاک نہیں کی پہلے جا کر کچھ پڑ لکھی لے میں بتاؤں مانگلہ دیش کیسے بنا تھا پاکستان کا جھوپڑا فاڑ کر بنا تھا اور خاص کر اس جائل کی اممہ کا جھوپڑا فاڑ کر بنا تھا بانگلہ دیش اب یاد رہے گا اور اس پر ایک اور ستم یہ دیکھئے اور تب سے لے کر آل تک پاکستان کا جھوپڑا کھلا کا کھلا ہی ہے بند ہونے کا نام نہیں لے رہا صحیح سن رہے ہیں آپ آگے سنتے جاتے ابھی تو یہ گٹر دیسے مو کے آ کر حگتے رہتے ہیں صحیح بات ہے بانگلہ دیش کیسے بن گیا بانگلہ دیش بھپ 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 بھے جلدی بول کل سبھ پنویل نکل تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہاں لید ہو جاتے ہیں آپ کہاں تھے گیانی بابا اگر ان کو کو مجھے دے تو نہ پنگلہ دیش بانتا وہ تاگتوار ہے نا اسلام تو وہ دیکھے کہاں چلے گی کوئی تاگتوار نہیں ہے پاکستان انشاءاللہ ہاتھ ہاتھ ایم تاگتوار ہے کچھ بھی یہ پاس 600 عرب روپے کا ڈولر ہے جو بھی بنا لیں وہ پاکستان پر پاس ایمان کی جو دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے جو جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے آئی ٹی میں لے لیں آئی ٹی میں لے لیں دولت پہ نا جائیں نا آپ دولت پہ نا جائیں ان کو کہیں ہم سے لڑکے دکھائیں گے وہ جیس سے ہم جتے ہیں ہم ہندوستان سے لڑیں گے انشاءاللہ ہم لڑیں گے اگر وہ آئیں گے تو ہم لڑیں گے بھاگ جائیں ایسے کالے کلوے بھاگیاں سے تکنولوجیکل طور پر پر پتا وہ کہاں چلے گئے آج کل تو ایٹم بم کی تو جنگی نہیں رہی تروالوں کی تو جنگی نہیں ہے مولی صاحب بھائی اس بھائی صاحب ریپورٹر میں تو تلوار کا خوف اتنا بیٹھ گیا کہ اس کے موں سے وہ تلوار نہیں نکلتی کبھی بھی تروال یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس طاقت جو ہے نا ہمیشہ تلوار اور ہتھیار سے لڑی جاتی ہے میرے بھائی تروال بات سنیں اگلا بندہ بم چلاے گا آپ تروال لے کے کیا کروں بم ہمارے پاس نہیں ہے ایٹمی ریاستہ دل حمدللہ ہمارے پاس ہی سب سے زیادہ ہتھیار ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے پاس ہتھیار نہیں ہے سب کچھ ہے پاکستان اجیب میرا گنٹا انڈیا کی انڈ کے ساتھ انڈ بجا میرے کہنے کو مطابق یہ ہے کہ وہ بچے ہیں ہم پاپ جی سے نہیں کھیلتے ہیں ہم جنڈوں سے کھیلتے ہیں جب اسلام کی بات آئے گی تو کلے کلے کو پتہ لگ دے گا یہ پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان کا مسلمان اب ایک گٹر کے کیڑے جس دن کٹو بھائی نے پاکستان کے طرح مو کر کے چھیک دیا نا پورا پاکستان بے خوص ہو جائے گا اور پھر میں جو یہ پاکستانی لڑکیا ہے نا ان کو بناوں گا داسی اور جو فیجا خلیفہ جنموں سے ہے نا پیاسی پینے کا پانی نہیں ہے اس کے ہاتھوں سے کھاؤں گا انگور کیا نظارہ ہوگا ہم انشاءاللہ انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ بلکل جو ہے وہ لڑنے کے تیار ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں جو لڑنے کے لیے تیار ہے کشمیر حاصل ہم بھی تیار ہیں پورا پاکستان لڑنے کے لیے تیار ہے اصلاح یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی جانگ دل اور جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہے اس قوم میں بہت جذبہ ہے میر ازاد کشمیری ہمارا بڑوں نے لی ہے انڈیا سے اور اب خالی ہم کو اکم دے دینا ہمارا گرنمینٹ اور گرنمینٹ اور گرنمینٹ اور گرنمینٹ اور گرنمینٹ اور پہوجر سارا عمر اس کے ساتھ لڑیں گے جب تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ہم لڑیں گے اس کے ساتھ کو آڈر دیے گا ارے چمگادر کی پوچھ اتنا آگے کی مت سوچ ابھی صرف پاکستان کا جو تماسہ دیکھ رہی ہے نا پوری دنیا اس کا سوچ تماسہ دکھانے والوں میں سے ایک تو بھی ہے جو یہاں پر مجرہ کر رہے ہیں سنتے جائیے پاکستان کے لڑکے مجرہ نہیں کرتے پاکستان کے جاہل بھی مجرہ کرتے روڑ پہ آ کر عجیب لوگ ہیں نا یہ اگر وہ کشمیرے کے ہم نے آنا ہے نہیں پھر کیا کریں گے نہیں کشمیر ہمارا ہے ہمارا رہے گا اور کشمیر ہمارا ہے تیرا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں ہم انڈیا کو کبھی دیا گے نہیں اس کو کشمیر ہمارا ہے مسلمانوں کا ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ فتح کریں گے ہمارا ذات کشمیر ہے نا یہ در ترقی ہو رہے پاکستان کا اس سے زیادہ ہو رہے مدہ کشمیر سے زیادہ ہو رہے انڈیا والا تو بہت زیادہ ظلم کر رہے پتہ نہیں ہم تو تیار ہیں نا ہاتھ کے لئے تو کرنا یہ بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو پھر وہ کہہ رہے چار جنگیں پاکستان نے ہمارے ساتھ کی پاکستان نے چار جنگوں سے سبق نہیں سکھا یار یہ چار جنگ تو تھوڑا ہے میں کہنا سو جنگ کرے گا انڈیا تین سو چار سو بھی کرے گا نا ہم تیار ہیں اس کی لئے کشمیر کے لئے ہم تیار ہیں بالکل میں تو کہوں گے کہ جنگیں حل نہیں ہیں دوسری کی بات کرنی چاہیے لیکن یہ جنگ کے لابا ان کا حل نہیں ہے ہزار جنگ بھی ہوگی تو ہم لوگ لڑ گئے ہماری نسلیں لڑیں گی کشمیر کے لئے لڑیں گی لیکن آپ نے خبران ہے نہیں ہے ہم گاس کھا کے بھی لڑیں گے گاس کھا کے لڑیں گے پاکستان کے اگر کشمیر کی بات کیجئے تو اس کمپیر ٹو انڈیا کے کشمیر اتنی بری سیٹویشن جو ہے وہ نہیں ہے انڈیا میں جو کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر ادھر تو بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں لوگوں پر جس طرح ان پر شیلنگ ہو رہی ہے ظلم کیا جا رہا ہے زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں کافی زیادہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری طرف سے اگر ایسی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو کافی زیادہ یہ بری بات ہے آپ کہہ رہی وہاں شیلنگ ہو رہی ہے وہاں شیلنگ نہیں وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تعلیم پر بجٹ لگ رہا ہے اب کیا کرے یہ ظلم ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ ظلم پاکستان میں بھی ہونا چاہیے دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے ہم اپنے کشمیر کی بات کرتے ہیں ہمارے کشمیر میں میڈیا لاؤ نہیں ہے اور جمہو کشمیر کا گر انڈین کشمیر کی بات کرتے ہیں ان کا مینسٹری میڈیا بھی ہے یہ کیا چکر ہے دیکھیں ہمارے یہاں پر فریڈم نہیں ہے نہ میڈیا کو فریڈم ہے نہ لوگوں کو بولنے کا کوئی حق ہے یہاں پر جنرلیسٹ کو پکر لیا جاتا ہے ایریسٹ کر لیا جاتا ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ کی فریڈم جو ہے نا ایک طرح سے غائب ہو جاتی ہے تو یہ بہت برا ایمپیکٹ جاتا ہے انٹرنیشن تو اس بارے میں سوچنا چاہیے ہماری گورن میں ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جس بات بدل دیا زندگی بدل دی اس طرح ہمیں دکھائی دیتا ہے میڈیا پر میڈیا کی ثروت میڈیا ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو ایڈکیشن اتنی نہیں ہے مارو مجھے مارو مارو پاکستان کا کون سوچے گا کشمیر کے لیے لڑنا ہے مہنگائی کے لیے کون لڑے گا مہنگائی کسی لڑنا تو الگ بات ہے وہ کرو جو تم سے ہوتا ہے کشمیر کا حل جہاد ہی ہے کشمیر کا حل جانگی ہے امن سے بات کرتے کرتے ستر ساتھے ہم نے کشمیر بھی دے دیا بنگلہ دیج بھی دے دیا کیا کچھ نہیں دے دیا آج ہم پہ بھی مجھے ہو دوں سارا کہ وہ ایجنٹ قابض ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہم تو تیار ہیں جہاد کے لیے ہمیں صرف اشارہ ملنا چاہیے ایمانی طاقت ہے جب شہابہ اکرام جنگ جنگ کرنے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم آپ کو ایک ہزار کے مقابل میں ایک کو برتی دیں گے بھائی پاکستان کے وام بڑی اینرڈیٹک ہے کشمیر کو لے گے بلکل بھی کشمیر بنے گا پاکستان ہم ایٹمی طاقت ہو یا نہ ہو ہمارے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے ہم کلمہ گوئے ہم ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں سنتے جائیے کشمیر ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور الحمدللہ ہمارا ایک مسلمان بھائی جو پاکستانی ہیں سمجھے لے ایک ایٹم مم بھی ہے ہر پاکستانی خود ایک ایٹم بوم ہے انڈیا کی کیا اوقات ہے انڈیا ہمارے سامنے کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ وہ ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں جب پاکستان میں لاہور میں ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا یہ مائنڈ ہے آج کٹو بھائی جائیلوں کو سدھارنے نہیں نکلا ہے کیوں کہ ہم نے ٹھیکا تھوڑی لے رکھا ہے ان کو سدھارنے کا آج ان کو سدھارنے کا کام کریں گے ان کے بیچی کھڑے آس پاس میں تھوڑا سا گیان رکھنے والا یعنی اندھوں میں کانہ راجہ مان کی طاقت ہوتی تو میری بات سنو اگر مان کی طاقت ہوتی تو یہ جو ملک ہے یہ صحیح نہ ہو جاتا پلکل ہم اگر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بہتر ہے کیونکہ ہم آگے سیڑھی بھی سیڑھی آگے چڑھیں گے نگے نہیں جائیں گے تو وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر وہ آگے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی آگے جانا چاہیے وہ آگے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آگے جانا چاہیے بڑھنا چاہیے ہر چیز کرنی چاہیے مول صاحب کے طرف جنگ مول صاحب آئیے گا اب ہماری بات سے کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ لڑائی جگڑ سے کام چلے گا یا پیر سے چلے گا کام یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ لڑائی جگڑ ہمارا اسلام میں ہے ہی نہیں ہمارا اسلام کہتا ہے بائیچارہ کرو نہیں پہلے جو تُو ججبہ دکھا رہا تھا جنگ کی باتیں کر رہا تھا کہ انتیم ساس تک جنگ کریں گے پتہ نہیں کیا کرتے رہیں گے تب کیا اسلام ادھار لے کر آیا تھا کون سا اسلام کے باتیں کر رہا تھا اب پیس پر اچھلے گلتی ان کی نہیں ہے یہ پیدا ہی سی حلالہ کی ہے ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کا اببو کون ہے تو پھر یہ ایسی بکواس کرتے رہتے ہیں کیا جنگوں جنگ لڑکر ان سب کو روٹی دے سکتے ہیں جنگ لڑکر تو پہلے جو ملک جنگ لڑ چکے ہیں آپ کے سامنے وہ ہمیشہ نیچے ہی گیا ہے اس کا مطلب ہے ان لوگوں میں سیلف ریسپیکٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں کٹ کیٹس آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی جو پگلیٹ ہے وہ روڈ پر ہی تماسہ دکھاتے ہیں روڈ پر ہی اپنی بواسیت پھیلاتے ہیں نہیں ان کے ڈاکٹرز کے کارنامیں دیکھ لو نا تو ہوسٹ جائے گے آج میں وہ فیموس ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہی فیجا خلیفہ جو لسون سے کینسر کا حلاج کرتی ہے ایسے نہیں چلے گا آج میں اس سے بھی بڑے ڈاکٹر لے کر آیا ہوں سکھر میں ڈاکٹر نے ایک شخص کا ڈائک بجائے بائیں ٹانگ کا آپریشن کر دیا ٹھیک ٹانگ میں روڈ اور پلیٹس بھی ڈال دی ہوش میں آنے پر مریض چلاؤ تھا وشتہ دار بھی حیران احتجاج پر دوسری ٹانگ کا بھی آپریشن کر کے روڈز ڈال دیئے مریض دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہونے سرکاس ہے نیزی اسپطال کے ڈاکٹر نے غلطی تسلیم کر لی ساتھ نے یہ بھی کہا کہ ایک ماں میں مریض کو چلا کر دکھائیں گے اور ویڈیو بنا کر میڈیا کو بھیل گئیں ابھی آپ سوچ رہے ہوں کہ ڈاکٹر نے یار کون سا چرس پھوکا ہوا تھا کون سا نسوار سنگا ہوا تھا لیکن یہ تو پھر بھی حجم کرنے لائک تھا کیونکہ ایک پیر سے دوسرے پیر کا ٹریٹمنٹ وہی سیم ڈاکٹر کر سکتا ہے لیکن اگلا جو کیس ہے نا اس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ڈاکٹر نے انوکھا کارنامہ کیا ہے خاتون کے بازو کے آپریشن کے بجائے آنکھ کا آپریشن کر دیا ہے مدلاب ہاتھ اور آنکھ میں فرق ہی نہیں پتا اس قوم کو اور ان کو چاہیے کسمیر ایک بار کو مان لے کہ بھئی اورتھولوجسٹ ہی تھا پہلے والے کیس میں تو کر دیا ہوگا لیکن اس میں اورتھولوجسٹ اور اوفتھلمولوجسٹ میں انتر ہی نہیں پتا اور ان کو چاہیے کسمیر یہ کریں گے جنگ اور یہ لیں گے کسمیر آج ہی آج کا ویڈیو بس اتنہ ہے جن کو ویڈیو پسند آیا وہ لائک کر دینا اور جن کو پسند نہیں آیا وہ گانڈ مراو اپنی تم بہن چدر یہ لے ہی دیکھو لوو مائی کٹکٹ یو یو کٹو آئی یو یو کٹو آئی موسیقی موسیقی